مرحبا رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ احمد رضا التاری رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات فیضان رمضان لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خوبصورت علماء کرام اور سناخان مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم اس خوبصورت نشریات میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے ہماری نشریات آپ ملاحظہ فرمارے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد دیشان مدنی کے اوفیشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ہمارے مدنی پروڈکشن کے اوفیشل فیس بک پیج پر اور حافظ احمد رضا تاری کے اوفیشل پیج پر سواب کی نیت سے علم دن پھیلانے کی نیت سے اس نشریات کو اپنے دوستوں کے ساتھ لادمی شیئر کریں آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح عظیم عذبی سکالر حضرت علامہ مولانا محمد دیشان مدنی صاحب علامہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں حضور خیریہ سے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین آپ خیریہ سے ہیں اللہ کا کرم فضل ناظرین ان کے ساتھ موجود ہیں شہر فیصل آباد کی خوبصورت آواز حافظ محمد محسن التاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں حضور خیریہ سے ہیں الحمدللہ علیہ کل حال آپ خیریہ سے ہیں اللہ کا فضل و کرم آئیے ناظرین کرام نشریات کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں حافظ محسن التاری صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن کریم سے اس خوبصورت نشریات کا آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما يصیفون وسلام علیہ المنسلین والحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما يصیفون وسلام علیہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین والحمدلللہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم آئی ناظرین کرام ٹرانسمیشن میں خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں میں حافظ صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ کلام شامل فرمائیں لجبال نبی میرے دردادی دوا دینا لجبال نبی میرے دردادی دوا دینا جبال نبی میرے دردادی دوا دینا جدوں وقت پہ نزا آوے آوے جدوں وقت پہ نزا آوے دا مردی ہوا دینا اے ارز گنہکار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جدوں وقت پہ نزا آوے آقا دیل روندائے آقا دیل روندائے آقا دیل روندائے جانتے نے جدوں لوگی مدینے نو ساتھی میرے ٹر جانتے شہری مدینے نو تک تک روزا تیرا تھار دینے سینے نو تے پتہ نہیں حضور میرا ناوہ گدوں بولڑا تیرے جے آم تھا م تھا کسے بھی نہیں بولڑا تے دل روندائے جانتے نے جدوں لوگی مدینے نو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا دل روندائے جانتے نے جدوں لوگی مدینے نو رسول اللہ ساڑے والے سونیاں نگاوہ کدوں ہونیاں دسوں منظوریں دعاوہ کدوں ہونیاں دل روندار جانتے نے جدوں لوگی مدینے نو دل روندار جانتے ہیں دل روندار جانتے ہیں دردادی دوا دے اور ساہم دی تمنتہ اے روے آکے مدینے وچھ میری یہ تمنتہ اے روا جا کے مدینے بچھ بھاوے ترباں دے کتے آدے قد مانچ بیٹھا دے آقا بھا میں ترباں دے کتے آدے قد مانچ بیٹھا دے لچ پال نبی میرے دردادی دوا دے آجتوں وقت نزا آوے تامردی ہوا دے آئی ناظرینی کرام علمائی کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور علم دین کے خوبصورت موتی چننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے ہمارے بڑے خوبصورت مہمان عالم دین ماشاءاللہ سے اللہ پاک کے کلام قرآن کریم کی مکمل تفسیر کا درس دینے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہے بہت خوبصورت اور علمی گفتگو فرماتے ہیں حضرت اللہ مولانا مفتی وسیم سجاد قادری صاحب مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم مفتی صاحب خیریہ سے ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم آپ سنہیں اللہ کا کرم مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشری میں عظمت والدین پر کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ماں باپ کی شان و عظمت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں والدین کی خدمت کرنا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے اور قرآنی آیات اور احادیش تیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر ذی شعور پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کی عزت و تقریم والدین کی شان و عظمت پر جتنی رہنمائی دین اسلام نے کی ہے دنیا کے کسی مذہب میں ایسی رہنمائی موجود نہیں ہے آپ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فرمایا تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ تم خالصتاً اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو یہاں پر امام راضی رحمت اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قرآنی آیت کا اسلوب ہے اس میں ایک بڑی نفیس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت انسان کی تخلیق کے دو سبب ہیں ایک ہے سبب حقیقی اور ایک ہے سبب ظاہری خالق کائنات انسان کے وجود کا اس کی پدائش کا حقیقی سبب ہے جبکہ ماں باپ سبب ظاہری ہیں کہ ان کے وجود سے ہی اولاد کا وجود ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سبب حقیقی یعنی اپنی ذات کا حق ادا کرنے کو حکم دیا کہ میرا حق یہ ہے کہ میری عبادت کرو تو اس کے بعد رب ذل جلال نے سبب ظاہری یعنی والدین کے حقوق کی طرف توجہ دلائی کہ جس طرح سے میں سبب حقیقی ہوں میری عبادت کرنا تم پر لازم ہے اسی طرح تمہارے وجود کے ظاہری سبب والدین ہیں ان کی فرما برداری بھی تم پر لازم ہے اور اگر والدین کی عزت و عظمت کے حوالے سے بات کرے میں تو یہ کہتا ہوں شعب الیمان کی روایت ہے عام بندہ مومن ہونا عام بندہ یعنی اس کے ساتھ کوئی بیٹا ہونے کا یا مرید ہونے کا شگرد ہونے کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے ایسا بھی نہیں کہ آپ اس کے شگرد ہیں آپ اس کے مرید ہیں آپ کو اس کے ساتھ کوئی ایسا نسبی اور تعلق ہے بلکہ نبی علیہ السلام نے مطلقا ارشاد فرمایا فرمایا وَقِّرِ الْقَبِيرَ وَرْحَمِ السَّغِيرَ تُرَافِقْنِ فِي الْجَنَّةِ نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑے کی توقیر کرو عزت کرو چھوٹوں پر شفقت کرو مجھ مصطفیٰ کے جنت میں ساتھی بن جاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ایک عام بندہ مومین جو عمر میں بڑا ہے اگر اس کی بندہ تعظیم کرے اس کی بندہ عزت کرے تو رب زل جلال کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں اپنا ساتھی بنا رہے ہیں تو یارو اگر وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو اتنی محنت کے ساتھ اتنی کوششوں کے ساتھ آپ کی پرورش کی ہو آپ نے دیکھا ہے ماں باپ کے حقوق سے بندہ کبھی سب قدوش نہیں ہو سکتا کبھی اولاد نہیں ہوتی نہ پوچھے اس شخصے کہ جس کو بڑی دعاوں کے بعد اولاد ملی ہو اس کو پتا چلے آپ فلان جگہ دعا کے لئے چلے جائیں ماں باپ وہ ہستی ہیں جب اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ان کو ذرا سا سراغ ملے کہ فلان جگہ دعا کرنے سے اولاد مل جاتی وہ وہاں دعا کرتے ہیں کبھی کسی مقدس مقام پر کبھی کسی مقدس مقام پر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنی اولاد کی جان توڑ محنت کر کے پروش کے لئے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں اور کسی نے کیا خوب کہا تھا ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں ماں باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں اور کبھی بھی اپنی اولاد کو یہ زمانے کی دھوپ نہیں لگنے دیتے یہ غربت و افلاس کی چکی میں پشنے نہیں دیتے بلکہ خود غم برداشت کر لیتے ہیں خود دکھ برداشت کر لیتے ہیں لیکن اولاد کو کسی طرح کی بھی یہ گرم ہوا نہیں لگنے دیتے کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ میں اس بار گھر کی مکمل میں تلاشی لوں گا نجانِ غم کہاں چھپا کے رکھتے تھے میرے ماں باپ اسی طرح اگر ہم اپنے اصلاف کا طریقہ کار دیکھیں کہ وہ والدین کی کتنے فرما بردار ہوا کرتے تھے بر الوالدین لی بن جوزی میں امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ آپ سیدہ کائنات سیدہ تگیبہ تاہرہ عابدہ عاملہ کاملہ صالحہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لخت جگر ہیں آپ بڑی اپنی والدہ سے محبت کرتے تھے بڑا ان کے احترام کرتے تھے لیکن اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھاتے ایک دفعہ کشی نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی کہ حضور آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ والدین کا مقام ہے یہ والدین کی عزت ہے آپ نے فرمایا میں اس خوف سے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا ممکن ہے کھانے کی اس چیز میں خاص کسی لقمے پر خاص کسی چیز پر میری ماں کی نظر ہو اور میں ان سے پہلے اٹھا کر کھانا لوں میں اس کو بھی عدبی شمار کرتا اللہ اکبر اندازہ لگائیں ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے موں سے لقمہ نکال کر اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں لیکن والدین کا اولاد کے لیے جو ہے وہ عدب کتنا ضروری ہے آپ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں کھا رہا کہ کئی لقمہ وہ میری ماں کا دل نہ کر رہا میں اٹھا کر اپنے موں میں نہ ڈال لوں یہ پیغامیں آج بہت سارے افراد ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو صبح سے شام تک باہر کام کاج کرتے ہیں شام کو فروٹ لے کر آتے ہیں مختلف چیزیں لے کر آتے ہیں اور جناب اس کو لے کر اپنے بچوں کے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں ہیں خدارہ یہ وہ ماں باپ ہیں باپ کو پتا ہوتا تھا کہ میری دھیاری بہتی کم ہے باپ کو پتا ہوتا تھا کہ میری بہت کم مجوت مجھے ملنے والی ہے لیکن خدا کی قسم باپ کو یہ جب پتا چل جاتا تھا کہ میری اولاد کو یہ پسند ہے تو شام کو آتے ہوئے تھوڑی سی عجر سے وہ لے کے آتا تھا آج لاکھوں میں انکم ہے آج ہزاروں کم آ رہے ہیں ماں باپ سینکڑوں لاتے تھے تو آپ کی خواہشات پوری کرتے تھے اور آج لاکھوں میں انکم ہے ہزاروں میں انکم ہے لیکن ماں باپ کی پسند کا ان کو فروٹ نہیں ملتا خدارہ والدین جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہمیں میسر ہے زندگی میں ان کی قدر کیجئے جو زندگی میں ان کی قدر کرتا ہے مالک دنیا و آخرت کے اندر اس کو برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بناے آمین عنام صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کس قدر ضروری ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے بس اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اپنی والدین کو ایک آدھا سوٹ لے کے دے دیا دوائی لے کے دے دی تھوڑی چی خدمت کر دی تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا اس سوالے سے کیا فرماتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد احمد بھائی ہمارا دین اسلام یہ پورا کا پورا حقوق کا مجموعہ ہے بنیادی طور پر تین طرح کے حقوق علماء اسلام نے بیان فرمائے ہیں نمبر ایک ہے حقوق اللہ اللہ تبارک و تعالی کا حق اس میں عبادات مثلا نماز روزہ زکاة وغیرہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں نمبر دو ہے حقوق نفس بندے کا اپنی جان پر بھی اسلام نے حق رکھا ہے حضرت عمر بن آس صدی اللہ تعالی انہو صحابی رسول ہیں سارا دن روزے سے رہتے ساری رات اللہ کی عبادت کرتے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس کیفیت کا علم ہوا نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا کہ اے عمر تم کیا واقعی میں دن اور رات کو اس انداز سے گزارتے ہو عرض کیجی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا مت کرو ایسا کرنے سے تمہاری آنکھیں دنس جائیں گی تمہارا نفس تھک جائے گا فرمایا تمہاری جان کا تمہارے جسم پر کچھ نہ کچھ حق ہے فرمایا تم کھاؤ بھی روزہ بھی رکھو آرام بھی کرو عبادت بھی کرو تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی جان کی بھی حفاظت کرے تیسرا ہے حقوق العباد بندوں کے بندوں پر بھی اسلام نے حقوق رکھے ہیں اس کے اندر سب سے بڑا جو حق ہے وہ نبی پاک علیہ وسلم کی ذات کا ہے کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کی جائے یہ حقوق العباد میں سب سے بڑا بندے پر حق ہے پھر اس کے بعد بندے کے عزیز اقریبہ دوست رشتہ دار اور پھر ہمسائے سب حقوق انسانوں کے جو انسانوں کے اوپر ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں اب توجہ طلب بات یہ ہے جو آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اشارت فرماتا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْءَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانَا اور میں اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت اہراو اور والدین کے ساتھ احسان کرو بھلائی کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اب یہاں قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ بنیادی طور پر کوئی بھی چیز یا انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی دو علتیں ہوتی ہیں علتیں ماتی ہوتی ہے اور علتیں فائلی ہوتی ہے یا حقیقی سبب ہوتا ہے یا ظاہری سبب ہوتا ہے تو ظاہری سبب ہمارے والدین ہے حقیقی سبب رب تبارک وطالع کی ذات ہے اس لیے اللہ پاک نے پہلے عبادت اپنی کا حکم دیا اس کے بعد والدین ایک خدمت کرنے کا حکم رب تبارک وطالع نے دیا اور یہاں اگلی بات علماء مفسرین بڑی خوبصورت لکھتے ہیں کہ دیکھئے رب تبارک وطالع نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا ہونے کا سبب اور ذریعہ اس کے والدین بنے اب اس آیت میں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت کا حکم اس لیے دیا کہ ساری زندگی جس طرح بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا رہے اللہ تبارک وطالع نے جو انسان کو ایک نعمت دیا اللہ تبارک وطالع ارشاد فرماتا ہے اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں شکر ادا کرنا یہ تو اگلی بات ہے نا فرمایا نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے جب شمار ہی نہیں کر سکتے تو پھر حق ادا کرنا یہ تو اگلی بات ہے تو فرمایا ساری زندگی بندہ سجدے میں پڑا رہے رب تبارک وطالع کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنے کا حق بندہ ادا نہیں کر سکتا فرمایا اسی طرح اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت کا ذکر کیوں کیا فرمایا والدین وہ ہستی ہیں ساری زندگی بندہ اپنے والدین ایک خدمت کرتا رہے جس طرح رب کا شکر ادا نہیں نہ کر سکتا حق ادا نہیں کر سکتا والدین کی خدمت کبھی اسی طرح بندہ حق ادا نہیں کر سکتا ایک بندہ تھا اپنی والدہ کو حج کروائے ساتھ اس نے کندوں پہ بٹھا کے اور دلی دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہوگا غیب سے آواز آتی ہے لعلہو بطلقت ان واحدہ تو یہ سوچ رہا ہے ساتھ حج کروائے کندوں پہ بٹھا کے امہ کو اور والدہ کا حق ادا کر دیا غیب سے آوازائی ہو سکتا ہے لعلہو شاید ایک وہ درد کا لمحہ جو تیری والدہ نے تیرے پیدائش کے وقت محسوس کیا تھا اور جو آہ کی تھی شاید یہ تیرا ساتھ حج کروانا جو ہے نا یہ اس کا بدلہ بن سکے تو یہ والدین کی خدمت کرنا یہ جتنی مرضی بندہ خدمت کرتا رہے اوہ بھائی والدین ہمارا دنیا میں آنے کا سبب ہے بندہ سوچتا ہے میں نے والدین پہ پیسہ خرچ کر دیا تھوڑی سی خدمت کر دی حق ادا نہیں ہو سکتا اس لیے والدین کا صرف والدین ہونا جی ہاں والدین کا صرف والدین ہونا یہ اتنا بڑا والدین کا احسان ہے نا بندہ ساری زندگی صرف اسی بات کا حق ادا نہیں کر سکتا پھر والدین نے جو ہمیں پالا ہماری پرورش کی ہمیں پڑھایا لکھایا ہمارا مستقبل سوارہ یہ تو پھر اگلی باتیں ہیں نا تو بندہ جتنی بھی والدین ایک خدمت ادا کر لے والدین ایک خدمت ادا کرنے کا بندہ حق ادا نہیں کر سکتا اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مبتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ والدین کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ جو شخص والدین کا نافرمان ہو اس کے انجام کے متعلق احادیث طیبہ کیا ہمیں تعلیم دیتی ہے والدین کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے امام زہبی نے کتاب القبائر میں اس بات کو نقل کیا صحابہ اکرام سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا صحابہ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان میں اس میں کبیرہ گناہ کے بارے میں تمہیں خبردار نہ کروں صحابہ اکرام نے ارشاد فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہ ہیں ان کا ذکر کرنا شروع کیا فرمایا وَذَكَرَ مِنْهَا اَقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ ان کبیرہ گناہوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کبھی ذکر کیا کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور والدین کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے مستدرک کی روایت ہے شعب الامان کی روایت ہے دیگر کتب حدیث مبارکہ کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب ذل جلال چاہے تو ہر گناہ کی سزا دنیا میں دے دے یا چاہے تو آخرت پر ڈال دے یعنی دنیا میں کتنے لوگ جرم کر رہے ہیں ناب طول میں کمی ہو رہی ہے چوریاں ہو رہی ہیں قتل ہو رہا ہے کتنے گناہ ہو رہے ہیں فرمایا چاہے تو اللہ ان گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے چاہے تو آخرت پر ڈال دیں لیکن ایک گناہ ایسا ہے ایک جرم ایسا ہے اس وقت تک تمہاری آنکھیں بند نہیں ہونی جب تک اس کی سزا تم دنیا میں بھگت نہ لو اس کی سزا تمہیں دنیا میں ملنی ہے اب وہ جرم کیا ہے جس کی سزا دنیا میں ملنی ہے آپ امام زہبی کی کتاب القبائر اٹھا کے دیکھیں کہ آپ نے پھر اس جرم کا ذکر بھی کیا فرما اس جرم کی سزا جو بندے کو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اللہ اس سے بھی اولاد نافرمانی دیتا ہے آج بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مفتی صاحب اولاد نافرمان ہیں بات نہیں مانتی دل ازاریاں کرتی ہے اور مختلف طرح سے نافرمانی کا سلسلہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ اپنی زندگی پر نظر دڑائیں کہیں ایسا ہوا ہوگا کہ غلطی ہوئی ہوگی یہ کوئی بددعا نہیں ہے یہ حدیث سے مبارکہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث اس بات پر شاہد ہیں فرمایا چیسی کروگے ویسی بروگے اور جو ماں باپ کے ساتھ کیا ہو وہی کچھ حاج ہو رہا ہوتا ہے تو والدین کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا فرمایا تین طرح کے شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس میں ایک دیوس دیوس سے مراد وہ شخص جو اپنی مہاری جو عورتیں ہیں جو اپنے گھر کی عورتیں ہیں ان کے بارے میں غیرت مند نہیں ہیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں اس کو کہاں آتی ہیں کہاں جاتی ہیں بلکل لاپروہی کا شکار ہے اپنی گھر کی عورتوں کے معاملے میں اور دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان اور تیسرا فرمایا مردانہ وضع اختیار کرنے والی عورت فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے تو یہ کیا چھوٹا جرم ہے جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے تو یہاں تک فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو تک نہیں سنگ سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو وہ ہے جو پانچ سو سال کی مسافر سے سنگی جا سکتی ہے لیکن یہ اتنا جنت سے دور ہے کہ فرمایا کہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پہنچ سکتا تو خدارہ بڑے ماں باپ کی آنکھوں میں جو اولاد کی وجہ سے آنسو ہوتے ہیں یہ آنسو نہیں یہ سچے متی رور رہے ہوتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کا جو دل دکھا رہی ہے اولاد اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے کیا ماں باپ نے پہلے تھوڑی مشکتیں برداشت کی ہیں آج جس پنڈیشن میں تم کھڑے ہو آج جس ترقی کے زینے پر تم چڑے ہو یہ آپ کے والدین کی دعائیں اور ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے خدارہ ماں باپ کی نافرمانی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا بندے کو دنیا میں ملتی ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر اس چیز سے بچیں جس سے ماں باپ کا دل دکھے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے آمین آمین علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کا رویہ تھوڑا تلخ ہو جاتا ہے ایسے وقت میں اولاد کو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے یہ ارشاد فرمائے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے خلاصہ یہ ہے خالق کائنات نے فرمایا والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے ان کو اف تک نہیں کہنا بلکہ ان کے ساتھ تم نے نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے نرمی کے ساتھ بات کرنی احمد بھائی اولاد کا امتحان اصل شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت ان کی خدمت کا وقت شروع ہوتا ہے یہ اولاد کی خوشکسمتی ہے کہ ان کو والدین کی خدمت کا اللہ پاک نے موقع اتا فرمایا نبی پاک علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نا بدبخت ہے وہ شخص بدبخت ہے وہ شخص بدبخت ہے وہ شخص ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا بندہ فرمایا وہ جس کو اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک مفہوم روایت ہے ملا بڑھاپے کی عمر میں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت آسل نہ کر سکا احمد بھائی ہوتا ہی ہے اہومی طور پر والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اندر تھوڑا چڑچڑا پن آ جاتا ہے ایک بات وہ ایک دفعہ نہیں کرتے ایک بات کو کئی دفعہ دہراتے ہیں وہاں پھر اولاد جو ہے نا اس کا رویہ تلخ ہو جاتا ہے اب یہاں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے یہاں توجہ کرنے کی ضرورت ہے جب بندہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے نا سیانے ساڑے مسالانوی دندے نا جدوں بندہ بڑھا آجوے تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ وہ بچپن کے اندر جو آدات ہوتی ہیں نا اس کی وہ بچپن کی آدات اس کے اندر دوبارہ لوٹ آتی ہیں چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے ایک بات کئی دفعہ کرنا اس طرح کا معمول بن جاتا ہے تو اس وقت اولاد کا امتحان ہے اس وقت اولاد یہ غور کرے اس وقت اولاد یہ سوچے کہ جب میں چھوٹا تھا یہ میرے والد صاحب تھے میں ایک بات والد صاحب سے دس مرتبہ پوچھتا تھا نا ایک مرتبہ پوچھی والد نے جواب دے دیا پھر پوچھی والد نے تلخ جواب نہیں دیا ہم کیا کرتے ہیں والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں جب ایک بات والدین نے دوسری دفعہ کینا ہم فورا جذبات میں آ جاتے ہیں اور اپنا بچپن تصور کیجئے اور اپنے بچوں کو دیکھئے کہ ہمارا بچہ ایک بار ہم سے بات کرے نا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی پھر دوبارہ کرے تو ہم تلخ نہیں ہوتے بلکہ اس کا ماتھا چومتے ہیں پھر جب تیسری مرتبہ بچہ بات کرے وہی بات جو پہلے اس نے کی ہے تیسری مرتبہ ہم اس کا ماتھا چومنے کے ساتھ اس کو اپنی گود میں اٹھائیں گے یاد کی دئیے یہی وقت آپ پر تھا جب آپ بچے تھے جب آپ چھوٹے تھے آپ کے والدین نے اسی طرح آپ کے ساتھ محبت کا رشتہ نبایا ہے آج آپ کے والدین پر یہ وقت آیا ہے تو آپ کا یہ تلخ رویہ والدین کی نافرمانی کا سبب بن سکتا ہے ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امہ جانا ہے میں ان کی بڑی خدمت کرتا ہوں میرے گھر میں رہتی ہیں کھانا پانی دیتا ہوں اور نانفقے کا سارا انتظام و انصراف میرے ذمہ میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا پھر مفہوم روایت ہے ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خدمت کرتا ہوں اب غور کریں وہ بچے اسیتے والدین دی بڑی خدمت کر دیں مگر اببا جی اممہ جی پھر بھی ہماری سنتے نہیں ہیں ہمیں اچھا نہیں سمجھتے اچھا نہیں جانتے لوگوں سے اممہ کہتی ہے میرا منڈا اچھا نہیں ہے میرا بیٹا اچھا نہیں ہے بھئی توجہ کیجئے گا حضور علیہ السلام سے وہ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ نان نفقہ ساری خدمت کرتا ہوں اممہ پھر بھی اپنی زبان سے مجھے برا کہتی ہے اب نبی پاک علیہ السلام نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرمایا اپنی والدہ کا حق ادا کرتا رہے والدہ کی خدمت کرتا رہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فواللہی لو قطعت لحمکا ما ادیتا ربع حق کیا فرمایا زبان سے تجھے تیری والدہ برا کہتی ہے تو یہ شکایت لے کے آیا حضور فرماتے ہیں اگر تیری والدہ تیرے جسم سے تیرا گوشت ہڈیوں سے جدا کر دے فرمایا پھر بھی تو والدہ کا چوتھائی حسابی حق ادا نہیں کر سکتا فرمایا کیا تجھے نہیں پتا کیا تُو نہیں جانتا اللہ نے تیری جنت کو تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے تو والدین جب اڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں رویہ تلخ بھی ہو جائے اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی تعالیمات یہ ہیں ادی حق کہا پھر بھی ان کا ہم نے حق ادا کرنا ہے ابھی آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں بڑی خوبصورت لوایت ہے نبی پاک علیہ السلام عبارغہ میں ایک بندہ آیا آکے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب ہیں اور میرے بیوی بچے بھی ہیں اہل و عیال بھی ہیں میں کماتا بھی ہوں میرے والد صاحب مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں اب یہ بھی بڑھاپے کہ عمر کو جب والد صاحب پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت بھی اولاد کا امتحان ہوتا ہے ایسا ہی ایک کیس نبی پاک علیہ السلام عبارغہ میں آیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبا جی پیسے مانگتے ہیں میرے اپنے اہل و عیال ہیں بیوی بچے ہیں میں ان پر خرچ کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام عبارغہ میں جب شکایت آئی نا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے والد کو بلایا جائے والد کو بلایا گیا نبی پاک علیہ السلام اس والد سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا بیٹا تیری شکایت لے کے میری بارغہ میں آیا ہے اس اس طرح کا معاملہ ہے کیا تو اپنے بیٹے سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے اب والد صاحب نے جو جواب دیا وہ بڑی توجہ طلب بات ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے نے شکایت تو کر دی اببا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں خرچہ مانگتے ہیں یا رسول اللہ اس سے یہ بھی پوچھیں کہ میں اس سے پیسے لے کر کرتا کیا ہوں حضور علیہ السلام نے اس سے استفتار کیا بھی بتا تیرا والد تجھ سے پیسے لیتا ہے خرچ کہاں پہ کرتا ہے اب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد صاحب مجھ سے پیسہ جو لیتے ہیں وہ میرے بیوی بچوں پہی خرچ کرتے ہیں یہ اپنا صرف ایک نیت بنانے کی بات ہے نا نیت درست منزل آسان نیت جب بندہ کر لینا والدین کی خدمت کی تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو غیب کے خزانوں سے بھی رزق عطا فرماتا ہے اب والد صاحب جب بڑا پہ کی عمر کو پہنچ جائے انہوں نے پیسے کیا کرنے ہیں دادا جی نے کیا کرنے ہیں اپنے پوتوں کو دینے ہیں نانا جی نے کیا کرنے ہیں اپنے نوازوں کو دینے ہیں بھائی انہوں نے اب قبر کے اندر پیسے نہیں لے کے جانے اب انہوں نے اپنا کوئی کاروبار سیٹ نہیں کرنا انہوں نے اپنے محلات تعمیر نہیں کرنے انہوں نے آپ سے لے کر آپ کے بچوں پہ خرج کرنا ہے جب اس نے یہ بات کی نا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریلہ ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد صاحب کے دل میں نا کچھ اشعار ہیں میں ان کا خلاصہ ارز کر دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ ان سے وہ سنیں ان کے دل کے اندر بات کیا ہے حضور نے شاہد فمیت ہے دل کے اندر جو بات ہے وہ کیا ہے اب والد نے جو جملے کے وہ یہ تھے خلاصہ ارز کر رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی بڑی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی منا جات کی بڑے نوافل ادا کیے کاش اللہ ہمیں بیٹا عطا فرمائے اللہ پاک نے ہمیں یہ چاند جیسا بیٹا عطایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس کو پالا ہے اس کو بڑا ایا پروش کی کس لیے تاکہ جب میں بڑا آپے کی عمر کو پہنچ جاؤں یہ میرا سہارا بنے اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بڑا آپے کی عمر کو پہنچا ہوں اب مجھے اس کی ضرورت اور حاجت ہے اب اس والد نے جو جملہ بولا یہ دردے دل کے ساتھ سننے والا ہے اب والی صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا مجھے اپنا والد نہ سمجھتا مجھے اپنا پڑوسی سمجھ لیتا مجھے اپنا ہمسائے ہی سمجھ لیتا کہ ہمسائے بھی اگر بوکھا سوئے تو پھر سوال کیا جائے گا تو اسلام کے اندر تو ہمسائےوں کے حقوق ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پھر اس کا والد ہوں نبی پاک علیہ وسلم نے جب اس والد کے یہ جملے سنے حضور علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضور علیہ وسلم نے اس بیٹے کا گریبان پکڑا رحمت اللی العالمین مصطفیٰ نے یہ ماں باپ کا دل دکھانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نبی پاک علیہ وسلم جو اپنے دشمنوں کو معاف فرماتے ہیں دشمن آ جائے چادر بھی بچھا دیتے ہیں مگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا یہ اتنی بری بات ہے نبی پاک علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑا اور نبی پاک نے جو الفاظ کے وہ بڑے درد دل کے ساتھ سننے والے ہیں حضور علیہ وسلم فرماتے ہیں ازہب میری نظروں کے سامنے سے چلا جا انتا ومالک لی ابی کا تو اور تیرا مال سب کا سب تیرے والد کا ہے اللہ نے یہ جو سب عطا فرمایا یہ تیرے والد کا صدقہ ہے تو بندے کا یہ غمان کرنا والد صاحب مجھ سے پیسے مانگ لے تو جناب میرے پیسے کم ہو جائیں گے نہیں بھئی والدین کی ذات پر خرچ کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے یہ بھی ایک نیکی ہے اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے مال کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا دعا ہے خالق کائنات سے ہم سب کو اپنے والدین ایک خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے مجھ سے یہ ارشاد فرمائے کہ ہمارے ہاں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ماں کی شان پر سہر حاصل گفتگو کی جاتی ہے ناد خان اشعار کی صورت میں چاہے گفتگو کرے یا آواز کی صورت میں اور بعض لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب قدی ساڑی بھی گال کر لیا کرو ہر وقت مادیاں شانہ بیان کر دے رہنے دے ہو اس کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ باپ کی شان کے حوالے سے کہ اسلام میں کیا تعلیمات ہیں احمد بھئی یہ ایک حقیقت ہے واقعی ہم اپنی قل خانی کی محافل دیکھ لیں یا جناب والدین کی شان پر مرقد ہونے والی محافل کی طرف نظر ڈال لیں ہمیں وہاں پر جس قدر ایک ماں کی شان بیان کی جاتی ہے ویسی باپ کی شان بیان کرتا ہو وہ کوئی نظر نہیں آتا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باپ کی شان حدیث مبارکہ میں آئی نہیں ہے بلکہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جیسے ماں کی عزت و حرمت کا درس دیتی ہیں ویسے ہی باپ کی عزت و عظمت کے بارے میں بھی بیان کرتی ہیں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور باپ کی نرازگی میں رب کی نرازگی ہے پرابلم اصل میں یہ ہے کہ جہاں پر ماں کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ضرورت اس معاشرے کے اندر اس بات کی ہے کہ وہاں یہ بھی بیان کیا جائے کہ جس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے وہاں یہ بھی بیان کیا جائے کہ وہ جو جنت رب زلجلال نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے وہ جنت وہ جنت ہے جس کے بارے میں رب زلجلال نے فرمایا فرمایا باپ جنت کا درمینی دروازہ ہے حضرت جائیے جنت تک کیجئے ماں کی خدمت ہم کب کہتے ہیں کہ ماں کی خدمت نہیں کرنی ماں کی خدمت کرنی ہے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے لیکن بھائی گیٹ سے گزر کے جنت میں جانا ہے اس باپ کی طرف بھی توجہ کیجئے نا جو چائے کی ہوتل پہ بیٹھا رو رہا ہے کہ میری گھر میں عزت کوئی نہیں کر رہا اس باپ کی طرف بھی ذرا نظر دڑھائیے جو جگہ جگہ گلی میں جا کے رو رہا ہے کہ گھر میں ماں کی عزت ہے میری عزت نہیں ہے میرے بھائی اگر اس جنت تک پہنچنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باپ جنت کا درمینی دروازہ ہے لہذا عزت مبارکہ جامع ترمیزی کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ باپ جنت کا درمینی دروازہ ہے تو چاہے تو اس کی حفاظت کر چاہے تو اس کو ضائع کر بیٹھ دمزان المبارک کی مقدس ساتیں بھی جاری اور ساری ہیں آپ اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا فرما اس شخص کی ناغ خاکلودو رغی من انفرجلن رغی من انفرجلن اس شخص کی ناغ خاکلودو جائے یا رسول اللہ کس کی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماں باپ کو بڑاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں جا سکا اور ایک فرمایا جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس میں نیکیاں کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا اور ایک فرمایا وہ بندہ جس کے پاس میرا ذکر وہ مجھ پہ درود نہ پڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں باپ کے نافرمان کی سزا بیان کی فرمایا اس کی ناغ خاکلود ہو جائے تو خدارہ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے ان کے سفید بال روز یہ پیغام دے رہتے ہیں بیٹا اب ہم تیرے پاس زیادہ دیر کے مہمان نہیں ہیں ان کی قدر کیجئے کسی نے کیا خوب کہا تھا دیر سے گھر میں آنے پر وہ خفا تھا آخر مان گیا آج میں اپنے باپ سے ملنے قبرستان گیا خدارہ جس طرح ماں کی عزت کرتے ہو ایسے باپ کی بھی عزت کریں خالق کائنات ماں باپ کی عزت و عظمت کی برکت سے آپ کو بھی کائنات کے اندر عزت اور عروج عطا فرمائے گا اللہ کی بارگمہ دعا ہے مالک الہمیزل ہم سب کو اپنے والی زین کا فرما بردار بنائے ناظرین اکرام نشریات میں کلام شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں محمد کی امتیاز قادری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزور خیریہ سے اللہ کا شکر میں امتیاز بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ خوبصورت کلام شامل سمائے بلہ انا بکمال ہی کشف دجاب جمال ہی حسن جمیع خصال ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی میں ہی سار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبا نہیں وہ سخر ہے جس میں سخر نہ ہو وہ سخر ہے جس میں سخر نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی تیرے آگے یوں ہے تیرے آگے آقا تیرے آگے آقا تیرے آگے آقا زباں نہیں کوئی جانتے محمد زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سر عرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری نظر ملک تو ملک میں کوئی شہ ہے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں ملک تو ملک میں کوئی شہ ہے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی کرو تیرے نام پہ جاں پیدا نہ پس ایک جاں جو جہاں پیدا دو جہاں سے بھی نہیں بھی براں دو جہاں سے بھی نہیں بھی براں نہیں بھی براں کرو کیا کرو اڑوں جہاں نہیں سلو علیہ وآلہی 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 یا الہی یا ربنا ارحم لنا گناہ و نہائی کہیں کہ نہ چھوڑا گناہ و نہائی کہیں کہ نہ چھوڑا مولا 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 گناہ و نہائی کہیں کہ نہ چھوڑا گناہوں سے مجھ کو بن جایا الہ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہ کرم کر کرم کر کرم یا الہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا نہ ہو عشق بربار دنیا کے غم میں مولا نہ ہو عشق بربار دنیا کے غم میں نہ ہو عشق بربار دنیا کے غم میں محمد کے غم میں رونا یا الہ محمد کے غم میں رونا یا الہ کر کرم کر کرم یا الہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا مولا 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 موسیقی